اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ذاکرین کی مجلسوں میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی ڈھکی چھکپی نہیں ہے انٹرنیٹ پر بہت ساری جگہوں پر ذاکرین کے ایسے بیانات موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لیے تکلیف کے باعث ہیں وہ کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کھل لم کھلا علانیاں ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو بہرحال آج آپ کو تصویر کا ایک اور رخ بھی دکھاتا ہوں ایک شیعہ عالم ہے آپ نے ان کو پہلے بھی شاید سنا ہو اس چینل پر پچھلے چند دن پہلے میں نے ان کا ایک اور بیان آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ دس محرم الحرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں سید جواد نقوی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو بھی بڑی حیرانی ہوگی کہ ایک شیعہ عالم کی زبانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ باتیں سن کر کیونکہ مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے آج تک روافص کے ہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اتنی پوزیٹیف گفتگو پہلے کبھی نہیں سنی تو آئیے آپ بھی دیکھئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا خلفہ میں خلیفہ دووم تذکرہ آج بھی زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی دوسری دنیا میں بھی خلیفہ دووم کے نظامیں حکومت کا چونکہ فتوحات کی حکومت تھی بھرپور فتوحات ہوئیں مدینہ سے ریاست پھیلنا شروع ہوئی اور بریازم تک جا پہنچی یہ ان دس سالوں میں ہوا جو خلیفہ نے حکومت کی اب یہ ایک کام کیا دوسرا کام بہت سارے محکمیں قائم کیے پولیس کا محکمہ قائم کیا یہ پولیس جس سے آپ کو سرکار ہے ابھی یہ خلیفہ دووم کا پیدا کیا ہوا ایجاد کیا ہوا ادارہ ہے باقیدہ پولیس انہوں نے قائم کی اور اسی طرح بیت المال قائم کیا اور اس کا حساب کتاب رکھا اور آپ کے یہ بھی سنا ہوا ہے آپ نے چونکہ پڑھتے نہیں ہیں آپ پڑھیں ہیں جس سے اختلاف ہے اسے ضرور پڑھیں ایک اور جو خصوصیت تاریخ میں لکھی ہے ظاہر اہل سنت تو ایمان رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں خلیفہ کی شخصیت بہت مقدس ہے شیعہ بھی یہ مورخین نے لکھی ہے یہ خصوصیت اختلاف کے باوجود کہ اس تمام اقتصادی رونک میں چار بریازموں تک سلطنت پھیلی ہوئی سلطنت نہیں اور زمین صفر سے اٹھی ہوئی اقتصاد جو آسمان تک جا پہنچی اور جس میں مہاجرین اور دوسرے فقیر فقراء لوگ کہاں جا پہنچے جن کے پاس صرف نالین تھے پھٹے ہوئے آج وہ حربوں کھربوں کے مالک بن گئے تھے دیرہم الدینار اور ان کے محل بن گئے تھے خود خلیفہ نے کیا اقتصادی فائدہ اٹھایا یہ بہت اہم ہے خلیفہ نے اپنی اولاد کو کیا دیا کچھ بھی نہیں نہ اپنے لئے بیت المال سے کچھ بنایا نہ اپنے بچوں کے لئے ان کو قریب نہیں آنے دیا اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو نہ اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہیں کیا نہیں بنایا اپنا سرمایہ نہیں بنایا جو اپنا ذاتی تھا وہ ہی تھا اب یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اقتصادی سسٹم میں شدت تھی کنٹرول تھا بہت شدید موسیقی لیگا کیا شکریہ 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 لیگا سیست قدری موسیقی 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 موسیقی